موسیقی سال کے ہوئے تو وہ والد عظیم خان نے تانپورا سر کر کے دیا اور کہا کہ یہی تمہارا کھلونا یہی تمہارا مستقبل ہے ننہ مہدی حسن تانپورا سے راغوں کی شکلیں یاد کرنے لگا ابتدائی تعلیم اپنے والد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان سے حاصل کی مہدی حسن بچپن سے ہی بہت جفاکش اور مہنتی تھے آواز اور سانس کی پختگی کے لیے وہ شدید جسمانی کسرت بھی کرتے تھے یہ کسرت ان کی گائیکی کا اساس بنی اور ان کی سریلی آواز مزید نکھر گئے قیام پاکستان کے بعد مہدی حسن اور پنڈیت غلام قادر لاہور چلے آئے جہاں پہلے انہوں نے فلمی سنت میں قدم جمانے کی کوشش کی لیکن وہ خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کے بعد وہ چیچا وطمی چلے گئے جہاں انہیں سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرنا پڑا پھر انہوں نے سکر کے ایک ماہر مکینک کشن سے کاروں کو ٹھیک کرنے کا کام سیکھا اور پھر تقریباً تین ساڑھے تین سو انجن اپنے ہاتھوں سے باندھے مہدی حسن پیٹ پالنے کے لیے گاڑیوں کے مکینک کا کام تو کری رہے تھے لیکن موسیقی سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک برقرار تھا اس کے بعد انہیں گاہے بگاہے ریڈیو پاکستان بلائے جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شادی بیع اور ایسے ہی دوسرے پروگراموں میں اپنی گائیکی کا جادو جگانے لگے ان پروگراموں میں وہ زیادہ تر تلت محمود کے گانے سناتے تھے ایسے ہی شادی کی ایک تقریب تھی جہاں مہدی حسن کی ملاقات ہدایت کا رفیق انور سے ہوئی رفیق انور کو ان کی گائیکی بہت پسند آئی اور انہوں نے مہدی حسن کو اپنی فلم شکار میں گانے کی دعوت دی مہدی حسن نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور کراچی آ کر چار نغمات کی ریکارڈنگ کروائی فلم شکار کے تمام گانے بہت مقبول ہوئے لیکن فلم کامیاب نہ ہو سکی مہدی حسن کی بطور گلوکار اگلی فلم کماری بیوہ تھی جسے نظم نقمی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ اداکرہ شمی مارا کی اولین فلم تھی اس فلم میں مہدی حسن نے کوسر پروین کے ساتھ دو نغمے ریکارڈ کروائے جن کی موسیقی قادری فرید اور فتی علی خان نے ترتیب دی تھی اور انہیں تفیل ہشیارپوری نے تحریر کیا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب فلم موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا پرحمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے ایسے میں سن 1962 میں فلم سسرال میں موسیقی قائر حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا گانے کے لیے مہدی حسن کا انتخاب کیا مہدی حسن اس انتخاب پر پورے اترے اور اس نغمے نے پاکستان میں دھوم مچا دی اس عوامی مقبولیت میں مہدی حسن پر فلمی سنت کے دروازے کھول دیئے جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا سن 1964 میں انہوں نے رشید اتری کی کمپوڈیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے ریکارٹ کروائی تو غزل گائکی کو ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا اس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی زامن بننے لگی اور غزل کی گائکی نے انہیں شہنشہ غزل کے منصب پر فائز کر دیا بولی ووڈ کی معروف گلوکارہ لطا منگشکر نے جب ان کی غزل سنی تو ان کے موں سے بے ساختہ نکلا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے مہدی حسن نے مجموعی طور پر چار سو ستتر فلموں کے گارے گائے مہدی حسن خان صاحب ایک فلم شریع کے ہاتھ میں پردہ سمی پر بھی نظر آئے کئی دہائیوں پر محیط اس سفر میں انہوں نے پچیس ہزار سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت اور غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا مہدی حسن کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر تمغہ امتیاز صدارتی اعزاز برائے حسن کار کردگی اور حلال امتیاز سے نوازا گیا کوئٹا میں ہونے والے ایک غزل کنسرٹ میں مہدی حسن کو سٹیج پر مدعو کرنے سے پہلے مولانا کوسر نیازی نے ایک شیر پڑا بے ساختہ پکار اٹھی انجمن تمام فن آپ پر ہے حضرت مہدی حسن تمام اور ملکہ ترنم نور جانے کہا تھا میں نے تان سین کا صرف نام سنا تھا لیکن ان کو دیکھا مہدی حسن کے روپ میں ہے سویل علالت کے بعد مہدی حسن کا تیرہ جون دوہزار بارہ کو کراچی میں انتقال ہوا جہاں وہ نارت کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں بدلانا میرے بات بھی موضوع گفتگول میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں موضوع گفتگول